دوستو کب کیوں کیسے میں خوش آمدید اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی آفشار کونسی ہے تو آپ بھی لاجیجے کہیں گے کہ نائیگرا فالز دراصل یہ بات درست بھی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے انچی اور نائیگرا فالز سے بھی سولہ گناہ زیادہ بلند آفشار کونسی ہے سامینے گرامی اس کا نام انجل فالز ہے جو امریکہ کے ملک وینیزویلا کے شمال مشرقی علاقے میں ہے اس کی انچائی تین ہزار دو سو بارہ فٹ یعنی نو سو اسی میٹر ہے اس آفشار کے پاس ایک گھنہ جنگل ہے جس میں یہ پوری طرح چھپا ہوا ہے اور اس جنگل کو کنیما نیشنل پارک کا نام دیا گیا ہے کنیما اس کے نزدیک ترین بڑا شہر ہے جہاں سے اس آفشار تک ہیلیکوپٹر میں اڑ کر ہی جائے جا سکتا ہے یہ آفشار وینیزویلا کے ایک پہار گوانا آئی لینڈ کی سطح مرتفع آیان ٹوپائی سے شروع ہوتا ہے جس کے مقامی نام کا مطلب شیطان کا گھر ہے باہر کی دنیا کو اس آفشار کا علم بیسویں صدی کے درمیان میں ہوا سمینو حضرات انجل فالس کی دریافت کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے دراصل امریکہ کے ایک کانکن انجینئر نے اپنے ایک پائلٹ دوست جیمی انجل کو بتایا کہ ایان ٹوپائی کی بلند سطح مرتفع پر کچھ ایسے دریاں بہتے ہیں جن میں انسانی ہتھیلی کے برابر سونے کے ٹکڑے ہیں اور وہاں صرف چھوٹے ہوای جہاں سے ہی جایا جا سکتا ہے جیمی انجل مہم جو ہواباس تھا اس نے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور پہلی مرتبہ 1933 میں وہاں کا ہوای سروے کیا یہ علاقہ بہت دشوار نہ کوئی نقشہ اور نہ کوئی انسان وہاں جاتا تھا یہاں بارش بہت ہوتی تھی اور سارے علاقے میں جنگلی جھاڑیاں کانٹے دار پودے اور بے شمار کیرے مکوڑے تھے اس دورے میں اسے ایک آت جگہ ایسی نظرائی جہاں جہاز اتارا جا سکتا تھا لیکن اسے زمین کی حالت کا اندازہ نہیں ہو سکا اور وہ واپس آ گیا سامینے گرامی بیرحال جیمی انجل دوبارہ ساری تیاری کر کے اپنی بیوی پودے اور ایک ساتھی کے ساتھ 1937 میں دوبارہ یہاں آیا اس نے اپنا جہاز ایک جگہ اتارا لیکن وہاں زمین دلدلی تھی اس کے جہاز کے پیئے اور اگلا حصہ دلدل میں پھنس گیا علاق بھی نکارہ ہو گئے جس سے وہ مدد طلب کر سکتا مجبوراں وہ بھوکا پیاسہ تیرہ دن کے مشکل ترین سفر کے بعد نزدیک ترین گاؤں پہنچا جیمی انجل کو اس مہم کے درانس ہونا تو نہیں ملا لیکن ایک بہت لمبا آبشار نظر آیا اس نے واپس جا کر لوگوں کو بتایا کہ وہاں تقریباً ایک میل انچا آبشار ہے لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا بعد میں کچھ اور مہم جو وہاں پہنچے اور انہوں نے اس آبشار کی تصدیق کی پھر اس پر توجہ کی گئی اور اس کا نام اس کے دریافت کرنے والے کے نام پر انجل فالس رکھا گیا جیمی کا جہاز تو ابھی تک پہار پڑ ہی ہے لیکن اس کا ایک موڈل منا کر امریکہ کے ایک اجائب گھر میں بھی رکھا گیا ہے دوستو دنیا کی سب سے انچی سابشار کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رہے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ سمندر جیسی بڑی جھلوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں